ہاں جیتو ناظرین میں اس وقت ملک پر کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر چوتھا لادو گل مموریل سٹی اوپن کرکٹ ٹورنمنٹ جس کا آج دو بڑی ٹیموں کے مبائن فائنل میچ ہوگا میرے ساتھ جمرہ کرکٹ کلب کے کپتان عمران جمرہ میرے ساتھ موجود ہیں ہیں فخر جمرہ کسی طرف کے متاج نہیں ہیں اور ان کی ٹیم کے بڑے زبردست پلئیر میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑی زبردست کرکٹ کھیل کے پورے پاکستان کے شائع کی ان کے جو دل جیتے ہیں فیصلہ باد نے کوئی انہوں نے اوپن پلئیر نکھلایا اپنے جمرہ کی ٹیم لے کے آئے ہیں اور ایک ہی ٹیم کے ساتھ انہوں نے پورے فیصلہ باد کو زیر کیا ہے اور آج فائنل مقابلہ ہے تو عمران بھائی سب سے پہلے آپ کو ویلکم خوش آمدید کہ آپ فیصلہ باد فائنل کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو آج کیسا موڑ ہے آپ کا اسلام علیکم پیدرست بھائی فرسٹا فالو ویری تینکس فاریو الحمدللہ ہم نے آپ نے دیکھا پورے ٹورنمنٹ میں ہم نے بہت اچھا کھیل بیش کیا اور فاس اور پر فائنل کی بھی ہم نے ایک بہت اچھی سٹریٹیجی کی ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے فائنل میچ میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں پورے جوش کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ اور اسپیشلی وی ہیو ہو فار اللہ انشاءاللہ وی ویل بین دس فائنل میچ بڑی زبردست بات ہے عمران بھائی آپ نے ایک ہی ٹیم کے ساتھ پورے فیصلہ باد کو زیر کیا ہے اور آج اوپن پلیئر کھیر رہے ہیں آپ کے گینزے ناصر پتھان تعمور نیازی محسن جون فیصلہ باد عبداللہ پنسوتا اس کے بعد شہزاد خبہ اور عمر گجر بڑے ٹاپ سار کھیر رہے ہیں بالو بڑ بھی کھیر رہے ہیں وہ بھی آئیں گے میدان میں تو آج کیا پلیننگ ہے ان سارے اوپن کے خلاف آپ کی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے نام لیا ہے نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھے پلیئرز ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے بھی کچھ پلیننگ سٹریٹیز کی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پورے ٹورنمیڈ میں ابھی تک کوئی بھی اوپن پلیئر نہیں کھلایا اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم جمعہ کا ایک سیٹ لے کے آ رہے ہیں پروپر اور انشاءاللہ ہم اسی سیٹ کے ساتھ جن پلیئرز کے اپنے نام لیے ہیں اللہ کرے وہ بھی اچھا کے لئے ہم بھی کہچے لے لیکن آپ کو پتا ہے کرکٹ is the part of the game win and lose so especially ہم اپنی پوری effort کریں گے پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایک different strategy نظر آئے گی final match میں ہم انشاءاللہ یہ final جیتیں گے اور جیسے آپ بڑی زبردست بات ہے جی کہ آپ اس ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور امید ہے کہ آپ کی ٹیم جو بہت تگڑا perform کرے گی اور کون کون سے ایسے ستارے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں اور کوئی changing آپ نے کی ہے اور اس کے ساتھ کون سے ایسے player ہیں جن کے اوپر آپ کی ٹیم آج اعتماد کرے گی اور وہ perform کرے گی آج پترس بھائی ویسے تو جتنے بھی ہمارے players ہیں ما شاءاللہ سارے ہی بہت اچھے ہیں ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہے کہ overall tournament میں ہم ایک دو batsman ہی جو مطلب کہہ لیں کہ score up کر کے آ رہے ہیں اور ballers کو آپ ہمارے جانتے ہیں moon بہت اچھا baller ہے حافظ علی بہت اچھا ہے حافظ موسن ہے اور ادنان ہے مطلب ہمارے teams ما شاءاللہ سارے لڑکے بہت اچھے ہیں اور بیٹنگ میں آپ نے دیکھا علی بہت اچھا کھیل رہا ہے راشد گجر ہے بیک اپ ہے ہمارے اور بھی player اچھے ہیں لیکن ابھی تک ان کو chance نہیں مل سکا جس کی وجہ سے کہہ لے کہ ابھی تک آپ ان کو واضح نہیں ہم کر سکے کہ وہ کتنا talented ہیں ما شاءاللہ وہ بھی سارے اچھے ہیں پوری ٹیم اچھی ہے ہم نے ایک بھی changes نہیں کی اور اسی ٹیم کے ساتھ جو ہم consistently کھیلتے آ رہے ہیں اسی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ پر لڑکے باہر سے لے کے آئے ہیں تو وہ مزا نہیں ہوتا ہماری ٹیم ایک ہے اور ہمارا مشن ایک ہے اور انشاءاللہ وہ ویل فائٹ اور انشاءاللہ یہ ٹونیمنٹ جیتیں گے خاص طور پر ہمارے بہت سارا سٹاف ہیں اس وقت ساتھ آئے ہوئے جمرا کے بہت سپورٹران ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے رائٹ سائیڈ پر کوش صاحب ہمارے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ٹیم سیلیکشن کی ہے تو انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ سٹرٹرجی کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ ٹونیمنٹ کھیلیں گے اور جیتیں گے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وینا نورزیزہ پارٹ آف دا گیم یہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے کہ ہم نے جو جیت کے جانے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھا کھیلیں اور اچھا کھیل کا مزارہ کریں باقی اللہ باق عزت دینے والا ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا بہت اچھے پلیئرز ہیں ان میں تو ڈیزنٹ میٹر وہ اچھے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اپنا ٹونہ مردی بڑی زبردست باتیں امران بھائی لاس پس فال کرنا چاہوں گا اس ایونڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے آرگنائزز نے بڑا زبردست سیونڈ سے جایا نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پلیئر فارم شو کیا یہاں پہ بڑے نوجوان پلیئر یہاں پہ شو ہوئے ہیں جن کو چانس نہیں مل رہا تھا اس ایونڈ کے بارے میں کیا کہیں گے اب ایونڈ ماشاءاللہ جی بہت اچھا ایونڈ اس وقت جاری ہے اور خاص طور پر میں اس کو زیادہ اچھا اس لیے کہوں گا کہ اس ٹونڈامنٹ میں بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جو مطلب کہہ لے کہ اپنے ایریا میں کھیلتے تھے اپنے علاقہ میں کھیلتے تھے ابھی یہ ٹونڈامنٹ آرگنائز ہوا اس ٹونڈامنٹ میں بہت سارے لڑکے ہیں جو مطلب نمائع ہو سکے ہیں اور اچھا کھیل پیش کیا خاص طور پر آپ کا جو سوشل میڈیا ورک ہے یہ تو اس کی طریف نہیں ہے اس کے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں الفاظ بتا سکوں کیونکہ جتنے بھی لڑکے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں وہ ان کو لوگ جان رہے ہیں ان کو پہچان رہے ہیں کہ وہ کتنے ٹلینٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہمارا ہماری یہ دعا ہے کہ یہ ہر سال ایسے ٹونڈامنٹ کرائیں اور آرگنائز نے ٹونڈامنٹ بہت اچھا کروایا اور امید ہے انشاءاللہ ہر سال ایسا ہی کرواتے رہیں گا اور آپ کا ورک جو ہے وہ بھی قابل طریف ہے تو عمران بھائی جیسا کہ جمرہ کے اندر صرف عمران جمرہ علی جمرہ اور آپ کے دو تین اور بڑے اچھے پلیئر ہیں وہ صرف جمرہ کی حد تک یا سانگلہ کی حد تک فیمس ہے لیکن ہمارے چینل کیسیڈی ٹیلی ویین کی ویہ سے اس ٹونڈامنٹ کے اندر آپ نے دوم چاہ رکھی ہے اور خدا کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر اب عمران جمرہ اور علی جمرہ ہوا پڑا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں یار عمران جمرہ کا کب میں آچھا ہے عمران جمرہ کا کب میں آچھا ہے علی بھائی کا کب میں آچھا ہے تو ہم ان کو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی منگل کو ہوگا فائنل تو یہ ہمارے سوشل میڈیا کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس کا بہت بینیفیڈ ہوا آپ کے اندر ٹیلنٹ تھا آپ نے وہ شو کیا یہاں پہ تو اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفیڈ ہوا جی تو علی رضا ویلکم خوش شام دید آپ کو آپ جمرہ کرکٹ کلب کے آپ ایزے کوچ بن کے آئے ہیں ایزے آپ سکیپر بن کے آئے ہیں ان کے تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم خوش شام دید تو آج کیسی ٹیم سیلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں جو فیصلہ باد میں بتائے گی کہ ہم جی جمرہ سے آئے ہیں اور ہم جمرہ کی ٹاپ کی سائیڈ ہیں اور کلیان بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدو کیا میرا انٹرویو کیا اور جمرہ کی بڑی زبرس سائیڈ ہے بڑے زبرس پلیئر پر مشتمل ہے اس ٹیم میں کوئی اوپن پلیئر نہیں کھیر رہا یہ ہمارے سارے اپنے لڑکے ہیں اور آج کیسا لگے گا میعج دو بڑی ٹیموں کے درمیان ہے فیصلہ باد کی سائیڈ بہت زبردس ہے اور کیسا لیں گے فیصلہ باد کی ٹیم کو آپ جس میں ٹاپ سٹار کھیر رہے ہیں فیصلہ باد کے زبردس کریکٹر کھیر رہے ہیں اور ٹاپ سٹار کھیلیں گے آج بڑی زبردس کریکٹ ہوگی کراؤڈ بھی بہت زبردس ہے محول بھی بہت زبردست بنائے اور ہمارے اورگنائزز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بڑی زبردست کریکٹ ہو رہی ہے عمران جمرہ بھی ٹاپ سٹار ہیں بلہ لگ رہا ہے عمران جمرہ کا بھی علی جمرہ جو بڑے زبردست پلیئر ہیں ان کا بھی بیلڈ لگ رہا ہے اور بڑی زبردست کریکٹ ہوگی اور ناظرین اسی کے ساتھ عمران جمرہ علی جمرہ اور کوچ علی رضا اور اپنے ہوس پترس کلیان کو دی جگہ اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور اس میچ کو آپ شیئر کرتے جائیں کیونکہ بہت شدہ سے آپ کو انتظار تھا بڑی میسیجز بڑی کالز آ رہی تھی کہ بھائی میچ کب ہوگا میچ کب سٹارٹ ہوگا یہ بہت تکڑا میچ ہے دونوں بڑی تکڑیٹی میں ہیں اور جب میں لائف کے طرف چلوں تو آپ نے شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ